The assassination of Pakistan's former Prime Minister Benazir Bhutto could have been prevented. سب کہہ رہے ہیں اس کو سیریس لینا چاہیے اور ویسے تو کوئی بھی پاکستان کا سیٹیزن اگر کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہو کوئی ہیلپ کے لیے کہہ رہا ہو کوئی بھی بات کر رہا تو اسے سننا چاہیے عمران خان صاحب نے ثابت کیا ہے کہ وہ پاکستان کے ایک پپولر لیڈر ہیں تو ان کی بات سننی چاہیے اور جو یہ دونوں صاحب کہہ رہے ہیں عمران خان اور عمران ریاض خان عمران ریاض خان کی بھی لیکن وہ کوئی انکشاف نہیں کر رہے عمران ریاض خان صاحب کیونکہ جس ملک میں انیس سو اکاون نائنٹین ففٹی ون میں پہلے جو وزیر اعظم سے لیاقت علی خانوں نے سرعام گولی ماری گئی تھی اور ان کا جو محمہ ہے آج تک حل نہیں ہوا پھر نائنٹین سکسٹی سیون مادرے ملت جنہیں ہم محترمہ فاطمہ جناح کے نام سے یاد کرتے ہیں کبھی کبھار یاد کرتے ہیں سال میں ایک دن جب ان کی اسیسی نشن ہوئی تھی انہیں بھی قتل کیا گیا تھا پھر اس کے بعد ذلوفکار علی بھٹو جو چار اپریل نائنٹین سیونٹین نائن کو وہ ان کا بھی عدالتی قتل یہ ثابت ہو چکا ہے اور اس کے بعد تو یہ سوچا گیا کہ اب تو میڈیا ترقی کر گیا ہے اور ہر ہاتھ میں پاکستان کے ہر ہاتھ میں کیمرہ آ گیا ہے تو بینجیر گھٹو صاحبہ کا قتل ہوتا ہے دوہزار سات میں دسمبر میں تو لہٰذا لیڈروں کا قتل ہونا تو یہاں روایت ہے اب رانہ صاحب خدا نخواستہ ٹارگٹ پہ ہیں یا عمران خان صاحب یہ کوئی چپے والی بات نہیں ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو کہہ رہی ہے اور عمران خان کہہ رہے ہیں وہ عدالتوں میں انہیں اگر لانا ہے انہیں عدالتوں میں چانا چاہیے لیکن یہ ان کا حق ہے عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا سب لیڈروں کا کہ عمران خان صاحب کے جو سیکیورٹی ہے وہ فول پروف ہونی چاہیے جیسے جنرل مشرف کی سیکیورٹی فول پروف رہی ہے یہاں دس گیارہ بارہ سال ہمارے عوام کے پیسوں کے ساتھ جو ہے فول پروف سیکیورٹی انہیں بہیا کی گئی اور پھر وہ انہیں عدالت سے پھانسی کی سزا ہوئی لیکن یہاں انہیں توپوں کی سلامی ہوئی سارا کچھ ہوا تو سیکیورٹی جو فول پروف سیکیورٹی عمران خان کو پروائیڈ کریں اور یہ جو مریم یوں 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 انگلیاں کر کے کر رہی ہیں تو انہیں دیکھنا چاہیے کہ مجھے یاد ہے کہ رحمان ملک نے بتیس بتیس یاد داشتیں بشرف حکومت کو کہیں تھی کہ بی بی کی جان خطرے میں ہے تو بی بی گئی تھی دنیا سے اسیسی نشن ہوئی تھی اور اس سے پہلے کارساز ہوا تھا ڈیڑھ سو بندہ اس میں مرا تھا پانچ سو بندہ ڈیسیبل ہوا تھا تو اس کے بعد یہ کہنا اس کے بعد یہ کہنا ایک لاکھ سے زائد بندہ برا ہے سیورین اور فوجی بھی کھربور پی کی املاک ہماری تباہ ہوئی ہیں اور اس کے بعد کہنا کہ ہم نمبر ون قوم ہیں ہم ایٹمی قوم ہیں قوت ہیں اور ہمارا فلانا نمبر ون ہے اور ہمارا تمکانا نمبر ون ہے ڈالر کے مقابلے میں دو سو چوراسی روپے کا روپیا ہے پاکستانی جو ڈالر کا ریٹ ہے وہی ہمارا ورڈ انڈیکس میں ریٹ ہے ہم دو سو چوراسی میں نمبر پہ ہے ہمارا ہر ادارہ میں آپ ہم سب جو ہے دو سو چوراسی میں نمبر پہ ہیں شرمانی چاہیے کہ بنگلہ دیش کا بنگلہ دیش کا ٹکا ایک سو پانچ ڈالر کنورٹ گئے ایک سو پانچ ٹکے ملتے ہیں افغانی جو روپیہ جس کو افغانی کہتے ہیں وہ اٹھاسی روپیڈ ہے تے ساڑھا دو سو چلاسی روپیڈ تے خدا اللہ خوف کرنا چاہیے ہیں تے ایدر دیا تے اودر دیا تے یہ تے وہ تے فلام تو عمران خان کو سیکیورٹی پروائیڈ کریں وہ پاکستان کا عام شہری ہے یا لاکھوں کروڑوں لوگوں کا لیڈر ہیں اسے سکوٹی پروائیڈ کرنے چاہیے ہیں بہت شکریز